سلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل فرنس آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سی بیڈ شیٹ ڈیزائن دکھا رہی ہوں اس طرح کی بہت ساری بیڈ شیٹس ہمارے پاس اور بھی پڑی نئی ہیں اور ہم آپ کو ان کا ریویو بھی دیں گے اور ہم آپ کو بنانا بھی سکھائیں گے بیڈ شیٹ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ کام ہوا ہے کپڑا لیا ہے میں نے اس کے اوپر ساری جو ہے وہ خود کام کیا گیا ہے اور یہ جو ہے وہ بنارسی کی اوپر ایک لائننگ کی گئی ہے ہم آپ کو بہت جل یہ بیڈ شیٹ بنانا بھی سکھائیں گے آپ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں یہ ایک نیو ڈیزائن ہے آپ بنارسی کے کپڑے کو کسی بھی فینسی کپڑے کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن فرنس ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو بیڈ شیٹس ہوتی ہیں پھر آپ انہیں کیجویلی یوز نہیں کر سکتے نارمل ڈیلی روٹین لائف میں یوز نہیں کر سکتے آپ کو پھر تھوڑا سا ان کا دھیان زیادہ رکھنا پڑتا ہے اور اس کو بیڈ شیٹ کو جو ہے وہ بستر پہ بچھانے کا بھی یہ خاص طریقہ ہوتا ہے جس طرح اگر گدہ ہے تو جس طرح میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ادر وائز یہ خراب ہو جاتی ہے اس طرح کرنا جو ہے وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے وہ جب خود ہی تھوڑا یوز ہوگی تو اس طرح اس کی صحیح ہوگی آپ پورا فل ڈیزائن دیکھ لیں اور کس طرح میں اس کو بند کر رہی ہوں یہ بھی دیکھ لیں آپ اپر کوشش یہ کریں کہ اپنی بیڈ شیٹ کے کلر کو لے کے آپ اس کے کرٹنز اپنی روم کے بنائیں کیونکہ کرٹنز اور بیڈ شیٹ دونوں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کے بیڈ روم جو ہے وہ اس میں اس کو دکھانے میں تو جتنا زیادہ خوبصورت اور میچنگ کلرز ہوں گے آپ کا جو ہے وہ اچھا لگے گا اب اس بیڈ شیٹ کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہمیں پیسز ہم نے بنوائے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ نے بس یہ ہے کہ بیڈ شیٹ جب سپیشلی اید ہوتی ہے یا ہولی ہوتی ہے یہ کوئی بھی اوکیزن ہوتا ہے یا کوئی بردے مگر ہوتی ہے لوگوں نے آپ کے گھر آنا ہوتا ہے گیسٹ میں تو آپ جو ہے وہ یہ بیڈ شیٹ بچھا لیں اور پھر اس کے اوپر آپ جب آپ نے سونا مگرہ ہو تو پھر آپ اس کو ہٹا لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز کرنے سے خراب ہو جاتی ہے آپ اس کے اس کے جو تکیہ ہیں وہ بھی دیکھ لیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے یہ پیلو جو ہے ہماری بہت جلد ہم آپ کو اپنے چینل پر دکھانے والے ہیں کہ آپ اس طرح کا ڈیکوریٹڈ ٹائپ کا کشن جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں تکیہ کیسے بنا سکتے ہیں پیلو کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں ہم نے اس کے دو کشنز بنائے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ایک ہی جیسے ڈیزائن کے کلر کمبینیشن دیکھیں آپ بیچ میں ایک ہارٹ ہے اور یہ گول تکیہ ہوتا ہے جو کہ پرانے زمانے میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا تھا اب اس کا استعمال کام ہو گیا یہ دیکھیں آپ کے جو بیڈ ہے اس کے اوپر اگر ایک سینری لگی ہوگی تو بہت کمپلیمنٹ کرے گی بیڈ کے بلکل پیچھے جو دیوار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کا اچھا سا 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 سترہ سا کلر اوپر اگر اچھی سی سی لگی ہو اور بشک آپ گوشنا لگائیں آپ قریب سے دیکھ لیں یہ جو گول تکیہ ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ہارٹ کشن بھی بنانا سکھائیں گے آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ آپ ہمیں پلیز کومنٹس میں بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے وہ بنائیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جائے گا تو پلیز ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ بنانا سکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں کشنز پلوز اور گول تکیہ اور ہارٹ کشنز ہی ہم آپ کو ریگولر ان کی ویڈیوز آپ کو جلدی ملتی رہیں گی اور ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اس میں جس میں آپ کو ایک ریویو دینا تھا کہ ہماری آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو کیا سکھانے والے ہیں تو ہم آپ کو بیڈروم سیٹ کچنز ہر چیز کے بارے میں گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کو جو ہے ہم بہت سے ریویوز دیں گے thank you so much for watching my ویڈیو اور پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ خدا حافظ